اسلام علیکم سچ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ساجیت اس وقت کی ہیر لائن سے آپ کو اگاہ کریں سچ کی ایکسپریس نیوز کے چیف ایڈیٹر غلام مصطفی صاحب کی جانب سے سچ ایکسپریس نیوز کی ٹیم کو سندھ کی ثقافتی اجرک اور ٹوپی پہنائی گئی کراکی لیاری یو سی چار نیاباد میں سچ ایکسپریس نیوز کی ٹیم کی جانب سے سندھ ایکسپریس نیوز کے اعلان کے بعد پوری سندھ میں سندھی ثقافتی دن کو جوشو جذبے کے ساتھ منایا گیا کراکی لیاری یو سی چار میں میمان سوسائٹی میں ایک تار ڈے کے حوالے سے نمائش لگائی گئی نمائش کے سربراہی صاحب کا ٹاؤن نازم محمود حاشم اور جنرل سیکٹری مسلم انجمن عزاد عبدالکریم کی سازارت میں ہوا پوری سندھ سمیت دادو میں بھی سندھی ثقافتی دن کو جوشو جذبے کے ساتھ منایا گیا سندھ کے رنگ سچ ایکسپریس نیوز کے سنگ پوری سندھ کی طرح جوئی میں بھی سندھ کلچر ڈے منایا گیا سندھ کا ثقافتی دن پورے سندھ کی طرح ریکٹو ڈے رو میں بھی بڑے جوشو جذبے کے ساتھ منایا گیا جس کم چیئرمین سنان خان قریشی کی جانب سے بشیر خان قریشی کے مزار کے قریب سندھ ثقافت ملاکھڑا منقب کیا گیا پورجو میڈیا سچ ایکسپریس نیوز کی جانب سے سندھی ثقافتی دن منانے کے اعلان کے بعد پورے سندھ کی طرح میرپور خاص میں بھی سندھ ثقافت کی رنگ ہر سو بکھر گئے ریلیاں نکالی گئی سندھ بر کی طرح خیرپور نادن شاہ میں یومیں ثقافت بڑے جوشو خروشتے منایا گیا یومیں ثقافت کی مناسبت سے مختلف مقامات سے ریلیاں نکالی گئی سچ ایکسپریس نیوز میڈیا کی جانب سے سندھی ثقافتی دن منانے کے اعلان کے بعد پورے سندھ کی طرح مغروں میں بھی سندھی ثقافت کے رنگ ہر سو بکھر گئے ریلیاں نکالی گئی پورے سندھ کی طرح آج پکا چانگ اور سندھ کے قریبی شہروں آکری کورٹ میں اکتے کا دن بہت جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا کچھو کے بڑے شہر ہیرو خان میں ہیرو خان پریس کلپ کی جانب سے ثقافتی دن منایا گیا بولگرگ کی طرح سچ ایکس پریس نیوز کے اعلان کے بعد نارو شہر میں پریس کلپ کی جانب سے سندھی ثقافتی دن منایا گیا ناظرین یہ تھی اب تک ہیرو لائنز ملتے ہیں تفصیلی قبروں کے ساتھ مگر ایک شوٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بلکم بیک تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں یو سی چار نیاباد میں سچ ایکسپریس نیوز کی جانب سے سندھ ایکتا دن منایا گیا اس حوال سے کراچی سے ویڈیو لنک پر موجود ہیں ہمارے نمائندے انوال علی بزدار جی انوال علی بزدار اگاہ کیجئے بلکل اس وقت میں کراچی کے لائے کے لیاری میں موجود ہوں یہاں پہ سچ ایکسپریس نیوز کے اعلان کے بعد سندھی ثقافت دے منایا گیا ہے اور یہاں پہ سندھی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو سچ ایکسپریس نیوز کے اعلان کے بعد گراچی سمیت اندرونی سندھ میں یہ جو ثقافت دن منایا جا رہا ہے ہم یہ دن عید کی طرح مناتے ہیں ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ دن آج جو ہے نا اعلان کے سچ ایکسپریس نیوز کے اعلان کے بعد پانچ ڈیسومبر پہ یہ دن منایا گیا ہے اس وقت ہم لیاری نیاباد پہ موجود ہیں یہاں پہ جو سجا ہوا ہے میلا یہ سچ ایکسپریس نیوز کے جانب سے سجا ہوا ہے یہاں پہ لوگ موجود ہیں سچ ایکسپریس کے لوگ موجود ہیں یہاں پہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ عید کی طرح ہم یہ مناتے ہیں دن اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ دن ہم بہت جو سو جذبے سے منا رہے ہیں اور ان عید کی طرح یہ منزل منا رہے ہیں یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ دن ہم بہت بڑے جو سو جذبے سے منا رہے ہیں ایک دوسرے گلے مل رہے ہیں رشتہ داروں کو انوائٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ دن عید سے کم نہیں ہے یہ دن میں ہم سندھی گیتوں پر رقص کر رہے ہیں سندھی ہو جمال پر رقص کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ستھ ایکسپریس نیوز کے جانب سے ایک سندھی سکاپر کی حوالت سے گیت بھی لاؤنج کیا گیا ہے ان پر بھی کافی لوگوں نے رقص کیا ہے اور یہاں پر کافی لوگ موجود ہیں جی ستھ ایکسپریس نیوز کے اعلان کے بعد پوری سندھ میں سندھ سکاپتی دن کو جوش و جذبے کے ساتھ منائے گیا ریلیو کا سلسلہ جاری راجی جس میں قومی سیاسی سماجی کارکنوں اور عوام نے بڑی شرکت کی اور اس حوالے سے سی ویو پر ہمارے نمائندے انوارلی بزدار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے جی انوارلی بزدار اگاہ کیجئے کہ کیسا جوش و خروش پایا جا رہا ہے عوام کا سی ویو پر جنہوں نے اس وقت میں کارچی کے سی ویو میں موجود ہوں یہاں پہ ستھ ایکسپریس نیوز کے اعلان کے بعد سندھی کلچر ڈے منایا گیا ہے سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے ستھ ایکسپریس نیوز نے ایک گیت بھی لاؤنچ کیا ہے یہاں پہ سندھی بھائی آئے ہوئے ہیں ان سے بات کر گئے ہیں ان کو گیت کیسے لگا اور ستھ ایکسپریس نیوز کے اعلان کے بعد وہ سندھی ڈے کیسے مناتے ہیں اسلام علیکم والہیکم السلام الحمدللہ آج ہمارا ثقافت ہی ڈے ہے تو اس لحاظ سے آج ہم دلی خوشیاں منائیں گے آج ہماری عید ہے اور ہم بالکل جشن منائیں گے اور ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سندھ یہ دھرتی ہماری ہے ہم سندھیوں کی ہے جو بھی چھنے گا ہم اس کو کار دیں گے چیر دیں گے پار دیں گے ہم ہم جو ہمارے سے ہمارے بیٹ چھنے گا ہم اس کو بھی ماریں گے ان کو بھی تباہ کر دیں گے یہ سندھ دھرتی ہماری ہے ہم سندھیوں کی ہے یہاں جتنے بھی قومیں یہاں جتنے بھی لوگیں ہمارے بھائی ہیں اگر ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمارے بھائی ہیں اور جو ہمارے سے چھننے کی بات کرے گا ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے ہماری جان ہے اور یہ کلچر لے ہر صوبے میں ہم ہر توبے کو اس کو انجوائے کریں اور پورے پاکستان کا یہ سوکیہ نامی کلچر لے ہوتا ہے خالی سندھی ہوگا ہیں سندھی ہماری جان ہے الحمدللہ ہم سندھی ہیں ہم شکر کرتے ہیں یہ عید سے بھی بھرکڑ رکھے ہمارا دن ہے عید کا بھی اتنا انتظار نہیں ہوتا ہے جو تو ہمیں اس دن کا انتظار ہوتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے جب یہ دن ہوتا ہے سندھی ہیں وہ ساں بھائر ہیں وہ ساں سندھ کراچی سندھ جی آ اسلام علیکم ہمیں سندھی ڈے منانے کا بہت مزہ آ رہا ہے اور ہم سب بھائیوں کے ساتھ مل گئے سندھی ڈے منانے ہیں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے میری طرف سے جتنے بھی یہاں پہ بھائی ہیں سب کو سندھی ڈے مبارک ہو یہ کلچر ڈے جو ہے ہمارا یہ عید سے بھی بہتر ہے اس کو ہم شونک سے مناتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی مناتے رہیں گے یہ سندھ ہماری ایک ہے اور ہمیشہ سندھ رہے گی ہماری یہ بلکل زبرزر سے ہمیں بہت پسند آیا ہے کیونکہ اردو بھی زیادہ بندے سنتے ہیں نا اس لیے سب کو سمجھنی آتی ہے نا اس لیے لیکن یہ ہماری سندھیں یہ کلچر ڈے جو ہمارا ہے انشاءاللہ یہ ہم ہر وقت ملاتے رہیں گے یہ ہمارا عید سے بھی بہتر دن ہے اور سندھ انشاءاللہ جی ہے سندھ اور پورے سندھ سمیت دادو میں بھی سندھ ثقافتی دن کو جوش و جذبے کے ساتھ منائے گیا ریلیوں کا سلسلہ جاری رہ جو قومی سیاسی سماجی شہروں کی طرف سے پچاس سے زائد ریلیاں دادو شہر کے مختلف چوراہوں سے ہوتی ہوئی دادو پریس کلپ پہنچی جہاں سے نوجوانوں نے سندھی گیتو پر رکس کیا اور سندھی ٹوپی اجرک پٹکے پہن کر سقافت سے محبت کا اظہار کیا مزید دیکھتے ہیں دادو سے منظور چینڈیوں کی یہ رپورٹ جی منظور چینڈیوں اقاہ کیجئے اجرک پہن کر سندھی گیتوں پہ رکس کرتے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ چھوٹے بڑے پوڑے اور ہر نوجوان جہاں پہ خوش نظر آ رہا ہے انہوں کا آج کہنا ہے آج ہمارا قومی عید کا دنے ہم عید کی طرح منا رہے ہیں میں نوجوانوں سے موجود ہوں ابھی اس وقت انہوں کے ساتھ موجود ہوں میں پوچھوں گا انہوں سے مزید ثقافت کے حوالے سے انہوں کا کیا کہہ اید کی طرح یا رہا ہے حیدر آباد سے دادو آئے ہیں یہ دن منانے کے لئے کیونکہ یہاں پہ برادری بہت زیادہ ہوتی ہے اور سندھیوں کی ہمیشہ بڑی بڑی ریلیاں یہی سے نکلتی ہیں اس لئے ہم سکر گزار ہیں سچ ٹی وی کے کہ ہم یہاں آئے ہیں ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ آئے ہیں حیدر آباد سے دادو جیسے کہ ہم آئے ہیں حیدر آباد سے دادو یہ عید کا دین جیسے ہمارا عید کا دین ہے سندھوں کا بہت مزا ہے ہمیں اور جیسے کہ ابھی بھی ہم سارے ایک ساتھ ہیں بھائی سندھی ہمیں چھنگی چیزوں سندھ درتی جو ہے ہم جیسے سندھی میں کہتے ہیں کہ سندھ ہماری آسان جی ماں ہے اور سندھ ہماری جی جل درتی ہے اس پر جو صوبے کی جو ہے وہ چل رہی ہے وہ ہمیں کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہے اور سندھ کا جو آج ہمارا دین ہے وہ ہمارا سمجھنے عید کا دین ہے اور سندھ میں صوبے کی جو بھی بات چلے ہمیں کسی بھی طریقے سے منظور نہیں ہے اور سندھ کے لئے ہم اپنی جان تک بھی دے سکتے ہیں ہم سندھی ہیں ہمارا یہ کلچر ہے اور ہم سندھی ہی رہیں گے آج ہمارے لئے عید کا دین ہے جیسے ہم وہ منانے کے لئے باہر نکلے ہوئے ہیں انشاءاللہ سندھ رہے گی ہم سندھی ہی رہیں گے میرے بات السلام علیکم آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جو سندھ کے خلاف بات کرتے ہیں صوبے کی بات کرتے ہیں ان کو اتنا بتاتے ہیں کہ آج کے دن جب ہم ساتھ ہوتے ہیں نا تو صوبہ الگ مانگنے والے ہمارے لئے یہ دینگی مچھر ہے اس کو دینگی مچھر کی طرح ماریں گے لیکن اگر انہوں نے یہ بات کی تو ہمیں ایک تاکی دن یہ سندھ ہماری ماں ہے آج کے دن ہم بھرپور مناتے ہیں جیسے سندھی کلچر کا ڈے آج سندھی کلچر منا رہے ہیں اجرک ٹوپی لگی ہوئے بڑھے بچے بھوڑے سارے نکل گیا ہیں بھرتے بچے پورا علاقہ سندھ کے علاوہ یہ ہمارے اوپر پوری دنیا کے اوپر اب سب کا تاری ہو گئی ہے آج کے دن انگریز بھی اجرک پہنتے آپ کو دکھائی دیں گے پوری دنیا میں ہماری سکافت پہلے ہی یہ مان چکے تھے کہ ہم جو ہیں وہ اسٹیبلسٹ قوم ہیں کیونکہ پہیا ہم نے ایجاد کیا آپریشن پہلے ہم نے کیا لیکن کیا ہے کہ جب میڈیا الیکٹرک میڈیا سوشل میڈیا ایکٹیو ہوئی تو پوری دنیا کے سامنے ہم سندھی ایسے نشاور ہوئے ہیں کہ پوری دنیا آج مان رہی ہے کہ سندھ کی سکافت اس دھرتی پہ آدم سے لے کے ابھی تک موجود ہے اور انشاءاللہ موجود رہے گی جی اے سندھ جی میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہماری سندھ جو ہے فرسٹ نمبر میں ہو گئی ہے اور جو سب علاقے میں دوسرے دوسرے ملکوں میں بھی ہمارے سندھ کے نعرے لگا رہے ہیں جی اے سندھ سندھ کی سکافتی دنیں بہت ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو عید کا دن ہے اور ہر سندھی کو چاہیے کہ ایسا دن منانا چاہیے ہر پاکستان میں جو بھی سندھ سکافت کا دن آئے تو ہمیں خوشی ہو رہے ہیں یہ ہمارے سکافتی دن ہے ہمیں سے عید کی طرح ہی مناتے ہیں عید کی طرح یہ خوشی ہاں ہمیں ہمیشہ ملتی رہے ہیں ہمیں سندھی ہونے پہ بہت 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 کرے اور آج سندھی کلچر دے ایسے جنر میں منانے چاہیے تاکہ ہم سندھیوں میں مضبوطی ہو اپنے آپس کے جھڑے جھگڑے ختم کر کے ہمیں اپنے قوم کے لئے آگے بننا چاہیے اور میں سندھی قوم سے رکیس کروں گا آگے اپنی فیمیلز وومنس اور گرلز جو ہماری عورتیں جو ان کو ان کی تعلیم پہ سب سے زیادہ فوکس کریں کیونکہ اور دیڑے دکھرے جو ہمارے ہمیں ختم کر کے سندھی قوم متعد ہونے کا ثبوت دیں اگر ہم اپنے متعد ہوں گے تو کوئی بھی دوسرے بندے دوسرے جو ہم بے وار کرتے ہیں جیسے ارشاہ رانچانی جا اور یہ بیٹوں کا مسئلہ ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا آج پوری دنیا میں ثقافتی کلچر جو ہے وہ ملائے جا رہا ہے ہم دنیا کی پوری ٹیم کو یہ بتنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کلچر وہ بہت محبت پڑا ہے اور یہاں کے جو سندھی قوم ہے جو یہاں کی وہ بہت ہی محبت کرنے والی آج اتحاد اور یکجیتی ازار کرنے کا دن آیا ہے اسے ہمیں جو ہماری بینے بھائی ہیں وہ اسے ایتران سے منائیں اور اسے اپنے دلوں دے رہی سے بنائیں یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ابھی دلوں جان سے منائے جا رہا ہے اسے ہی اگر ہمیشہ رہا گیا تو ہم انشاءاللہ آگے آگے رہیں گے اور انشاءاللہ سندھ زندہ آباد پاکستان زندہ آباد ہمارا کچھ میں بہت ہوتا ہے اور ہماری یہ پوہ مگین ہے ہماری یہ سن پر ہوں یہ آپ دیکھ رہیں بچے بڑے جوان سارے پہجوشنے دارہ رہے ہیں سکھاواتی لباظ میں ہوا ہے اور سکھاواتی گالے کا رہے ہیں سمائے آپ میرے پیچھے میں کی سکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ خوش ہیں اور یہ جو سندھ کی ثقافت ہے یہ تمام قدیم ہے تمام پرانی ہے اور سندھی عوام اس کو بہت پسند کرتا ہے بیڈی بہربانی ہے جی آج کونوں کونوں سے دادو کی ہر گلی سے ہر چونک سے یہ نعرہ ہے مرسوں مرسوں سندھ نریسوں جیئے سندھ جیئے سندھ کے نعرے گونجوٹے ہیں انہوں نے آج سچ ایکسپریس کا بھی شکر ادا کیا ہے انہوں کا یہ کہنا تھا آج ہماری ثقافت قومی عید کا دن ہے یہ ثقافتی دن کو جوش و خروش سے منا رہے ہیں آپ نے ان کی باتیں سنی ان کا یہ کہنا تھا آج کے دن ہم ٹوپی اور اجرک ایک دوسرے کو تحفے دے کر ہم دلی سکون پہنچا رہے ہیں اور یہ میرے اکم جو دادو میں مک تقریب دادو پریس کلب کی جانب سے منعکت کی گئی تھی وہ بھی جاری ہے کامیرامین کے ٹیم کے ساتھ منظور چالی ہو سچ ایکسپریس نیوز دادو سندھ کے رنگ سچ ایکسپریس نیوز کے سنگس جوہی میں بھی سندھ کی اکتہ سچ کی اکتہ کی انوان سے ثقافت دن جیوش و جذبے سے منائے گا ریپورٹ کر رہے ہیں جوہی سے آمر شہانی جی آمر شہانی اگاہ کیجئے کہ جوہی میں اس وقت کیا ماحول ہے بلال پارک جوہی پہ موجود ہوں جہاں پہ ثقافتی عید منائی جا رہی ہے مختلف رینماوں کی طرف سے ریلی آنا شروع ہو گئی ہیں یہاں پہ اکٹہ ہو کے جوہی مرکزی ریلی نکالی جائے گی آئیں اور موجود بوڑوں ہیں بچے جس میں جوش و جذبہ آئے ان سے پوچھیں کہ وہ عید کو کیسے دیکھتے ہیں ہماری جو دھرتی ہے سندھ دھرتی یہ پیار محبت اور پریم کا درس دے رہی ہے یہ بلیوں بزرگوں اور مہمان نوازوں کی دھرتی ہے ہم یہاں پر کٹھا ہوئے ہیں اس پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہم صرف پیار محبت اور محبت اور انسانیتی بانڈ رہے ہیں پروگرام ہم دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جانی وہ جو ہم عید کی طرح مناتے ہیں یہ سندھ کا ہے وہ جذبہ دیتا ہے ہمیں یہ سندھ ہم لگاتے رہیں گے یہ کلچر دے ہم مناتے رہیں گے تو یہ جو ہماری سندھی ثقافت ہے یہ ہزاروں سال پرانی ہے تو سندھی قوم جو ہے وہ اپنے جوہر میں ایک محبت کرنے والی قوم ہے عزت دینے والی قوم ہے مہمان نواز قوم ہے جو صدیوں سے وہ اپنی ثقافت تحضیب اور تمند ان کو برقرار رکھے ہوئے ہیں سندھی لباس میں ملبوس ہماری بہنیں ہماری ماں ہماری بیٹیاں وہ بھی نکلی ہوئے ہیں میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ سندھی قوم اپنی ثقافت اپنے کلچر اپنے وطن اور وطن کی مٹی سے ایسے محبت کرتی ہے جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے سنیا پا مننایوں اچو پین جی قومی سنیا پا مننایوں سچلائیں بٹائیں جی سچلائیں بٹائیں جی بولی بچائیوں اچو پہنجی کامی سنجانپ منیائیوں ایک تاکتہ آج ہم یہ جو سندھی سکاوت نے منا رہے ہیں ہم شکر گزار ہیں سچ چینل کے جو آج ہمیں یہاں پہ آیا ہے اور یہ جو آج سب لوگ اکٹا ہوئے ہیں یہ اپنی دھرتی ماں سے محبت کا ایزار کرنے کے لئے آئے سر یہ سندھ کی ثقافت ہے جو ہم شکر گزار ہیں سچ نیوز کے جو سچ کی اکتہ اور سندھ کی اکتہ کے نام پہ جو ہے وہ منا رہے ہیں دن کو تو آپ کو پتا ہے کہ سندھ کا کلچر ہے وہ ہزاروں سال پرانا ہے جس پہ سندھی لوگ اپنی جان نصاور بھی کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو سندھ کے حالات ہیں جس طرح کے حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جہاں پہ مختلف مسائل ہیں سندھ کے ساتھ پھر بھی ہم سندھی لوگ جو ہیں اس اپنے کلچر ڈے کو منا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہمارا کلچر ریچ ہے ہم جو ہے اس پہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ایسی قوم کو نہ چھیڑو جو اتنے ہزاروں لوگ جمع ہو جائے اور آپ کو پریشان کریں جو مختلف چونکو چورانس ہو کے پریس کلپ تک پہنچے گی کیمیرامین سرطا جنر کے ساتھ آمیر شاہنی سچ ایکس پریس نیوز جوئی سچ ایکس پریس نیوز کے اعلان کے بعد ہیرو خان میں پریس کلپ ہیرو خان کی جنب سے آج ثقافتی دن منایا گیا جس میں سیاسی سماجی عدبی اور علاقائی مکینوں نے ثقافتی ریلی میں شرکت کی سندھی کے لوگ گیتوں میں رکس کی گئی اور جیئے سندھ کے نارے لگائے گئے جس میں رئیس منٹار مستوئی رحیم بلوچ اور دیگر نے ریلی کے دوران کہا ہماری ایک سندھ ایک ثقافت ہم اپنی سندھ کی ثقافت کو ستیوں تک جاری پساری رکھیں گے ہم سندھ کا صدا کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے سندھ ہماری ماں ہے ہم ان کے بہادر بیٹے ہیں ہماری ماں کی طرف کوئی دشمن ہاتھ بڑھائے گا تو ہم ان کے ہاتھ جڑ سے اکھار دیں گے اور دوسری جانب سندھ کا ثقافتی دن پورے سندھ کی طرح رکٹو ڈیروں میں بھی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ بنایا گیا جس کم چیئرمن سنان خان قریشی کی جانب سے بشیر خان قریشی کے مزار کے قریب سندھ ثقافت ملاکھڑ منعکت کیا گیا اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں رکٹو ڈیروں سے اپنے نمائند اختیار شرکی یہ ریپورٹ جی ناظرین جیسے کہ پوری سندھ کی طرح رکٹو ڈیروں میں بھی ثقافتی دن ملایا جا رہا ہے بڑے جوش و جذبے سے اور شہید بشیر خان قریشی کی مزار پر ملاکھڑا کیا گیا تھا اور جس کم چیئرمن سنان خان موجود ہیں آئیں تو ان سے بات چیت کریں ملہ پہلوانا ہے ملہ پہلوانا ہے سندو جی سکا فتہ آئے ملہ پہلوانا ہے ملہ پہلوانا ہے ملہ پہلوانا ہے ساکاپت کے حوالے سے ہم شہید بشیر خان قریشی کی مزار کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ جو دن ہے ہمارے لیے عید سے بھی بہترین دن ہے شہید ڈسمبر یہ جو ہے اتوار کا دن ہے شہید ڈسمبر وہ ہم اس کو خوشی کے ساتھ مناتے ہیں جیسے عید کے کپڑے پہنتے ہیں ہم سندھی ٹوپی سندھی اجرک پہن کر خراج تحسین بشیر کا شہید بشیر جس کم چیئرمن سنان خان قریشی کی آپ نے باتیں سنی اور اس کا کہنا تھا آج سکاپت کا دن ہم بڑے جو جذبے سے ملاتے ہیں جیسے عید کا دن ملائے جاتا ہے ہم ایسے ملاتے ہیں کہ میرا ٹین کے ساتھ اکتیار علی شہر رتو دیرو ملک بھر کی طرح نارو چنکوں میں پریس کلپ کی جانب سے آج ثقافتی دن منایا گیا جس میں سیاسی سماجیت اور علاقہ مکینوں نے ثقافتی ریلی میں شرکت کی سندھ کے لوگ گیتوں پر رکس کی گئی اور جیے سندھ کے نارے لگائے گئے اردو میڈیا سچ ایکسپریس نیوز کے جانب سے سندھ ثقافتی دن منانے کے اعلان کے بعد پورے سندھ کی طرح میرپور خاص میں بھی سندھی ثقافت کے رنگ ہر سو بکر گئے ریلیا نکالی گئی سندھ کے ثقافتی کھیل کھیلے گئے سارا دن پورا شہر اجرک ٹوپی پہنے لوگوں سے سجا رہا اور نوجمال لوگ گیتوں پر رکس کرتے اور ریلیا نکالی گئی خیرپور ناتن شاہ میں یومیں ثقافت بڑے جوش و جذبے سے منایا گیا یومیں ثقافت کی مناسبت سے مختلف مقامات سے ریلیا نکالی گئی شہر بھر کے چوراؤں پر استقبالی ایک کیمپ پر لوگوں کا سندھی ثقافتی نگموں پر رکس کیا متعدد جماعتوں کی جانب سے نکالی گئی ریلی مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی مین بس اسٹینڈ پر پہنچی مہران پرس کلب کے انشاہ اور سچ ایکسپریس نیوز کی جانب سے مرکزی تقریب منقعت کی گئی تقریب میں ایس ڈی پی عوامی پوریت تحریک سندھ فنکار ویل فیئر ایسوسییشن سمیت شہری بڑی تعداد میں شریک ہوئے تقریب میں شریک تمام شرکہ کو سندھ کی روایتی ٹوپی اجرک تائف بھی پیش کیے گئے مین بس اسٹینڈ پر شہری سندھی ثقافتی ملبوسات پہن کر شریک ہوئے شہر کی گلی محلوں میں عید کا سما بس اسٹینڈ پر بڑی تعداد میں موجود شہریوں کے نارے بازی بس اسٹینڈ پر شہری سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر سندھی گیتوں پر رخص بھی کرتے رہے تقریب سے مہران پریس کلپ کے سرپرست اے آلہ سید صفدر بخالی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کی ثقافت ہزارہ سال پرانی ہے ہم اس دن کو عید کے دن کی طرح مناتے ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ کے جزائر پر قبضے کسی صورت میں برداشت نہیں کرتے ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں سچ ایکسپریس نیوز کی جانب سے سندھی سکافت دن بنانے کے اعلان کے بعد پوری سندھ کی طرح مورو میں بھی سندھی سکافت کے رنگ ہر سو بکھر گئے ریلیا نکالی گئی سارا دن پورا شہر اجرک ٹوپی پہنے لوگوں سے سجارہ اور نوجوان لوگ گیتوں پر رقص کرتے رہے مورو دادو پل پر دریائے سندھ پر حاضری دی گئی مورو دادو پر حاضری دی گئی موسیقی 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 موسیقی